بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور آل کا ریٹ مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے آپ کو ڈالر کے مطلق کی اپڈیٹ کر دیتا ہوں اور وہ آپ کے سامنے آجی آج کا ریٹ کل کی نسبت تقریباً ایک روپے مزید کم ہو چکا ہے کل کا ریٹ آپ کے سامنے 299-89 آج کا 298 روپے 82 پیسے تقریباً ایک روپے کل کی نسبت سٹیٹ بینک میں ڈالر مزید کم ہوئا ہے اور یہاں پر ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں گا کہ آپ نے تھمڈل میں جیسا کہ پڑھ لیا کہ ریال ریٹ 50 پر جائے گا یا جا چکا اس کے مطلق بھی آپ کو بتاہیتا ہوں میں یہ خبریں گردش میں ہیں جو کہ ڈالر ہے نا وہ آرمی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کو ہم کوشش کریں گے کہ 250 کے اوپر لے جائیں یعنی کہ ڈالر کو کافی گراوٹ ڈالر میں آپ دیکھ ہوگی اور 250 پر چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ خبریں ہوتی ہیں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن ریال 50 پر چلا جائے گا اور ڈالر جو ہے جی وہ 200 پر چلا جائے گا کچھ تو ریال کے مطلق یہ وہ رہے ہیں 50 پر چلا جائے گا برحال اس کے مطلق جو بھی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں میری بھی ایک اپیل ہے جی آرمی سے یا آرمی چیف جو بھی جن کی طرف سے بھی ڈالر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یا زاری سے باتا ہے ڈالر کنٹرول کرنے سے مراد یہ ہے جی تمام تمام جتنی بھی آوٹ آف پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں چاہے کچھ سعودیہ میں ہے چاہے کچھ دبائی میں ہے چاہے کچھ قطر میں امان میں مسکت میں کوئیت میں بھئی اس تمام کی تمام کرنسی نیچے جا رہی ہے ڈالر نیچے جا رہا ہے تو زاری سے باتا ہے ریال کا ریٹ بھی کم ہو رہا ہے آپ کو بھی بتا ہے میں ریٹ آپ کو بتا جاتا ہوں ابھی میں اور لیکن میری یہ اپیل ہے جی آرمی صاحب آرمی چیف صاحب آرمی سے جو بھی ڈالر کا کنٹرول کر رہے ہیں یا جتنی بھی کرنسی ہے ہماری جیسے کہ ہم ریال وغیرہ کماتے ہیں تو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کا ریٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اسی حساب سے پاکستان میں مہنگائی بھی کم کریں اور نمبر دو کہ ہمیں پردیشیوں کی ایک اپیل ہے جی آپ بھائی سے اتفاق کریں گے کہ یار ایک موبیل تو چھوڑ دو میں تو یہ بولوں گا یعنی کہ جو ہم باہر سے موبیل لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ ایک موبیل تو ایک پاسپرڈ کے اوپر الاؤڈ کر دو یار کہ اس کے اوپر بھی ٹیکس لینا ہے اور ٹیکس اب مانگ لیتے ہو مثال کا طرف پیٹے ہیں ٹیکس مانگ لیتی ہے اگر کوئی بندہ آئی فون 14 پرو ابھی تو پندرہ پرو میکس بھی آ چکا ہے پندرہ سیریس آ چکی ہے اور آئی فون 14 پرو اگر کوئی لے کر آ رہا ہے تو اس سے لاکھ کے اراؤن میں ٹیکس مانگ رہے ہیں لاکھ روپے کے اراؤن میں ٹیکس مانگ رہے ہیں یہ صورتی آ رہا ہے یار ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک موبیل تو چھوڑ دو برحال جی اگر ریالیٹ کی بات کریں تو آپ کے سامنے آج کا ایکسچینج ریٹ آپ کو دکھا رہا ہوں میں اناسی روپے بہتر پیسے آج کا ایکسچینج ریٹ ہے اگر انڈیا کے بات کریں بائیس روپے یارہ پیسے بنگلہ دیشی ٹکا انتیس ٹکے بیس پیسے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں ان میں آج ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اناسی روپے پانچ پیسے ہے جی دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ہم منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے اکانوے پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ اناسی روپے چار پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو راجی بینک کا ریٹ میں آج گراوٹ ہے جی اور وہ ہے ستتر روپے چھالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پے کی بات کریں تو ایس ٹی سی پے آج کا ریٹ اٹھتر روپے اکتالیس پیسے دے رہا ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر فوری بینک جزیرہ کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ بھائی اٹھتر روپے کامن پیسے دس سترہ اور تیسر ایسر 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 ای حیال بینکوں میں اور اس میں ابھی ایک ڈیڑھ روپے کی گھراوٹ سامنے آ رکھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک آدھ روپے اگر گرہ تو اور گرے گا ورنہ اسٹیبل ہوگا یعنی کہ یہی پر یہ رکنا شروع ہو جائے گا اور آنے والے وقت میں اس میں مزید بہتری ہوگی